اعوذ اللہ من الشیطان ودیور بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْتَاعَ الْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاقِلْ اِنِ الْبَاقِلَ تَعْنَةً وَبُقَحَ حضرت و امیر محترم حضرات علماء اکرام بدربان ملت سب سے پہلے میں اسے ایک سعادت بھی سمجھتا ہوں اور اپنے دیے ایک اشارت بھی کہ ایک حسن اتقاق آج مجھے نظر آ رہا ہے بعض اوقات اتفاقات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے عمدہ بڑے مبارک اتفاقات ہوتے ہیں اور حضرت حق جلدہ مجدہو ان اتفاقات میں بندوں کے لیے بشارت بھی رکھتے ہیں اور سعادت بھی جمعہی کا دن تھا والد مرحوم حضرت علام پشمیری علیہ ورحمہ بھاول پور میں مقدمہ خادمیانیت کے خلاف آپ لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ آپ شدید قرین دیمار تھے بواسیر کے خونی دورے میں آپ کے جسم کی طبانائیوں کو رب اور غیشے سے نکال لیا تھا اُدھر جابھیل کے مرتفی مدرسے میں جانے کے لیے آپ پابرکاب تھے سامان سفر بن چکا تھا جانعہِ عباسیہ کے شیخ پر تیلیگرام پہنچا کہ آپ تشریف لائیے اور جج کا مطالقہ ہے کہ قادیانیت کے گفر کو شرعی نصور اور شرعی حقائق روشتی میں ثابت کیجئے تو جمعہ کا دن تھا یہاں بھاول پور میں پہنچے ہیں اور مسجد میں جمعہ پہننے کے لیے تشریف لے گئے مجمعہ عام تھا زیارت کے لیے بھی آیا تھا اور نیاد حاصل کرنے کے لیے تھی تو تقریر شروع کی اور تقریر میں فرمایا کہ میں بیمار ہوں علیل ہوں اور مرض کے شدید حملے نے مجھے لاچات اور بلکل حیب بے توابن کر دیا ہے لیکن میرے پاس کوئی سادہ آخرت نہیں میرا دامن خالی ہے میں یہ سمجھ کر چلا آیا ہوں کہ شاید یہی میرے لیے ذریعہِ نجات بن جائے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جانبتار بن کر آیا ہوں جس وقت یہ الفاظ ان کی زمان پر آئے ہیں تو ان کے شاگرد مولانا عبد الحنان صاحب ہزار بھی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد جوش عقیدت میں ارض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ایمان کو آدماتے ہیں آپ ہمیں عبدالعہ میں اور آدمائش میں مبتلا کرتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی زادہ آخرت نہیں ہمارا یقین ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی نجات کا ذریعہ آپ بنیں گے آپ نے علوم کا خید پہنچا دیا ہزاروں نامبر اور جلیل شاگرد پیدا کر دیئے آپ کا علمی فیتان خیامت تک باقی رکھے گا آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں والد مرحوم پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ان شاخب نے ہماری تاریخ میں مبالغہ کیا ہم پر یہ بات کھڑ چکی ہے کہ جلیل کا خودتہ بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کے حفاظت نہ کر سکیں تو بھائی ایک